آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ٹی وی چینلز روز شام میں ہندو مسلم مندیر مسجد آخر ان کا منصوبہ کیا ہے وہ بہت دیکھ آتنکوادی لوگ ہیں وہ انٹیلیکچول ٹیرریسٹ ہیں وہ پڑھے لکھے ایسے لوگ ہیں جو آتنکوادی سے زیادہ خطرناک کام کر رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے دن رات پانچ بجے سے لے کے رات کو دس ہی گیارہ بجے تک صرف آپ ہندو مسلمان کرتے رہتے ہیں دو مرگا بیٹھ کے لڑاتے رہتے ہیں ادھر سے پھر ادھر سے پھر ایک پاکستانی کو آپ پکڑ لائیں گے کہاں لکھا ہوا ہے کس کب کب سے یہ شروع ہوا پاکستان کا پاکستان کے آدمی کو ڈی بیٹ میں بیٹھانا یہ کب سے شروع ہوا یہ موڈی جی کے راج میں شروع ہوا کیوں کیونکہ اس سے بھاؤنا ہے بھڑکا ہی جا سکے ایک پاکستانی کو آپ ادھر سے بیٹھا لیتے ہیں وہ چلاتا رہتا ہے پھر ادھر سے آپ دو تین ایک آر ایس ایس والا بیٹھ جاتا ہے ایک بی جے پی والا بیٹھ جاتا ہے دو تین مولانا بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر ایک اینکر ہوتا ہے جو خود بھاج پائی مان سکتا سے گرسیت ہے تو سب مل کے سماج کا ماحول خراب کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑا اپراد کر رہے ہیں لیکن اس پر روک لگانے کا طریقہ کیا ہے آج کی تاریخ میں ہر آدمی سوسل میڈیا سے جڑا ہوا ہے ہر آدمی صحیح جانکاری تین منٹ کے اندر پا سکتا ہے کوئی بھی ایسی بھڑکانے والی باتیں ہوں میں یہ اپیل کروں گا دیس کے لوگوں سے کہ آپ اس کا کاؤنٹر کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنا کے آپ ڈالیے کہ بھئی یہ گلت باتیں ہم اس کا سمرتن نہیں کرتے وہ چاہے ہندووں کے خلاف ہو وہ چاہے مسلمانوں کے خلاف ہو آپ کو صحیح باتیں لوگوں تک پہنچانے کا بہت بڑا مادہم آج سوسل میڈیا ہے اور میں تو آپ کے آجاد ریپورٹر کو بھی بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ بہت ساری ایسی جانکاری نکال کے دیتے ہیں لوگوں کے مادہم سے آتی ہیں جس کو جاننے کے بعد جو گلت فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ آج جرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کا اتحاس دیس کے لوگوں کو بتایا جائے ہندو بھائیوں کو بلا کے بیٹھال کے اور مسلم کا کیا یوگدان رہا ہے اس دیس کی آجادی کے اندولن میں یا اس کے پہلے یہ ہسٹری سمجھائی جائے بتائی جائے تو ان کے دماغ سے گلت فہمی دور ہوگی کیونکہ آج بی جے پی اور اس سے جڑے ہوئے لوگ یہ سمجھانے کا کام کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو دیس روئی ہیں یہ تو پاکستان جانا چاہتے ہیں یہ تو دیس کو توڑنے والے لوگ ہیں ان کا ہندوستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کون سے لوگ ایسی بات بولتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں رسس نے باون سال تک اپنے ناکپور کے مکھیالے پر ترنگا جھنڈا نہیں فیرہا ہے یہ حقیقت ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انیس سو بیالیس کے آندولن میں انگریجوں کا ساتھ دیا اور یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے میں پوری جمع داری سے بول رہا ہوں ڈاکٹر سیامہ پرساد مکھرجی جی جو جنسنگ کے پہلے ادھاکش ہوئے بی جے پی سے پہلے جو جنسنگ تھی اسی کے بعد بی جے پی بنی وہ ڈاکٹر سیامہ پرساد مکھرجی جی بنگال کی گورنمنٹ میں فضل الحق کے ساتھ ڈیپوٹی چیف منسٹر تھے آپ بتائیے کہ جب کانگریس ایک بینڈ آرگنائزیشن تھا پورے دیس کے اندر جب انیس سو بیالیس میں راستپتہ مہاتمہ گاندھی کے نیترت میں بھارت چھوڑو آندولن چل رہا تھا اس سمئے ڈاکٹر سیامہ پرساد مکھرجی بنگال کے ڈیپوٹی چیف منسٹر کیوں بنے ہوئے تھے وہ سڑکوں پر کیوں نہیں تھے وہ آجادی کے آندولن میں کیوں نہیں تھے وہ جیل کیوں نہیں گئے انہوں نے لاتھیاں کیوں نہیں کھائیں انہوں نے انگریج گورنر کو چٹھی کیوں لکھ کر دی کہ بیالیس کے آندولن کو ہم کچلنے میں ہسین ہدایت اللہ خان ان کی سندھ میں سرکار تھی مسلم لیگ کی اس میں تین ہندو مہا سبا کے لوگ منتری بنے ہوئے تھے نارث ویسٹ انٹیئر میں جو اس سمئے ہندوستان کا حصہ تھا وہاں پہ مسلم لیگ اور ہندو مہا سبا کی سرکار ساتھ میں تھی وہاں پر میہر چند خنہ اور اورنگ جیب خان کی سرکار میں فائننس منسٹر تھے تو یہ لوگ آپ سے دیز بھکتی کا پرمال پتر مانگتے رہتے دن رات دن رات ان کو بتانا ہوگا ریسمی رمال تحریک کے بارے میں جس میں جو رمال استعمال ہوتی تھی اس پہ بھارت ماتا کی فوٹو بنی ہوتی تھی جس میں تمام علیماؤں نے اپنے گردن کٹوائے اپنے سر کٹوائے انگریجوں سے لڑتے ہوئے اٹھارہ سو ستاون کی ہسٹری بتانی ہوگی بہدر سا جفر کی ہسٹری بتانی ہوگی اسفاق اللہ خان کی ہسٹری بتانی ہوگی جو کہتے ہیں کہ ہمارے دھرم میں دوسرے جنم کی ماننتہ تو نہیں ہے لیکن اگر خدا ملا تو اس سے میں کہوں گا کہ میں بھارت ماتا کو آجاد کیے بغیر اس دھرتی سے جا رہا ہوں مجھے دوسرا جنم دینا اس دیس کے اندر ہی دینا اور میں اپنے دیس کے لیے آجادی کے لیے لڑائی لڑ سکوں یہ تھے اسفاق اللہ جن سے پوچھا گیا کہ آپ کی انتی مکشا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ کچھ آرجو نہیں ہے بس آرجو ہے اتنی رکھ دے جرہ سے کوئی کھا کے وطن کفن پہ